دوستو آج ایک بار پھر سے میری اکچھا ہوئی کہ آپ سے ہم اپنا کچھ انبھاؤ ساجہ کرے جو ساید آپ کے زندگی میں کام آئے کل میں ایک ایس کے آرگومنٹس میں انبال تھا جو بیسیکلی ایک ریپ لوگ کا مسیوج تھا جس میں ایک بڑے سنستان شاید آپ نے بھی سنا ہوگا سرہ دکھا رہا بھی آنا کہ ڈائریکٹر اسٹر کے پتہ دکھاری کو ایک جھوٹے ریپ کیس میں فسایا گیا تھا اور ان کے جو بیروڈی تتو تھے وہ بڑی چالاکی سے ایک جھوٹے فائی آر میں جس میں جو پروسکوٹرکس ہے وہ اپنے ریپ کی آلیگیشنز لگاتی ہے اور ساتھی ساتھ اس سنستان میں ایک منٹلی چالنجڈ گرل رہ رہی ہوتی ہے اس کے بحاب پہ بھی ریپ کی آلیگیشنز کو لگاتی ہے اس طرح سے بڑا کامپلیکیٹڈ ایلیگیشنز لیول کیا جاتا ہے میرے کلائن کے خلاف اور پولی مشکوری مشینری ایکشن میں آ جاتی ہے اور کوئی بھی آدمی پڑھا لکھا اگر اس کیس کے فیکٹس کو دیکھے تو پرثم درستہ اسے معلوم ہوگا کہ یہ کیس ایک فرجی کیس تھا کیونکہ ڈاکومنٹری ایویڈنس تھا اس کیس میں کی جو پرسکوٹرکس تھی جو پڑھیتا تھی انہوں نے یہ آلیگیشنز اس سنستان سے نکالے جانے کے بعد لگایا تھا اور اس چھوٹے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے وہ پڑھیتا تین چار لیٹرس لکھ چکی تھی جس میں انہوں نے کوئی سیکسول ایسولٹ کا ایلگیشن نہیں لگایا تھا اور آدھر انہوں نے میس ایپروپرییشن میس مانیجمنٹ اس سب سترہ کا جنرل ایلگیشنز لگایا تھا اور اپنے جوب کی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ مجھے اپنی نوکری واپس دو اور جب یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو اس پڑھیتا نے ریپ لاؤ کو مسیوش کرتے ہوئے ایک بڑھی پرتسٹیت سنسطان آسٹر ادھیکار افیان کے ڈیریکٹر کے خلاف انہوں نے ریپ کا سنگین یلزام لگا دیا دوستو جس مدے پہ میں آپ کو افغد کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بے سک ہمارے دیس میں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے جہاں پہ اس طرح کے جگھنے اپرات کیے جاتے ہیں لیکن آج کے آج کے پردرس میں اگر دیکھے تو بہت گھٹنائیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں اس دیس میں ریپ لوگ کا مسیوش ہو رہا ہے اور جو سسٹم ہے وہ اس طرح کے mindless victimization کو at the threshold initial period میں نہیں روک پاتی ہے اور ایک innocent آدمی کو pillar to post دورنا ہوتا ہے بیل کے لیے کوٹ کے پاس جانا ہوتا ہے جہاں پہ اگر قانون کو دیکھیں تو کئی دفعہ جو ہمارے ماننی جزز ہوتے ہیں وہ ایسے معاملے میں oversensitive ہوتے ہیں ساکچیوں کو در کنار کرتے ہوئے خاص کر بیل کے اسٹیس پہ جہاں پہ آپ legally بہت سارے documents پر آپ relائی نہیں کر سکتے ہیں اور پرثم درستائک assumptions draw کرتے ہیں victim کے sorry accused کے خلاف and victim کے favor میں اور ایک innocent victim بہت ہی پتاریت ہوتا یہ بھی case اسی طرح کا تھا جہاں ایک ویکتی جو اپنے academics میں بہت اچھا کرا اپنے career میں بہت اچھا کرا society میں بہت یوگدان دیا اور ایک prestigious سنستان کے director کے پت پہ وہ قابج تھا اور ایک محلہ جو اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کرتی ہیں انہوں نے ایک allegations لگایا انہیں اپنے پت سے باہر جانا پڑا ان کو نکالا گیا سنستان سے اور وہ اپنی نام justice کے لیے fight کر رہے ہیں and بھاگ کے بس انہیں کل bail ملا اس matter میں تو آج چرچہ کا ویسے یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے دیس میں یہ rape law کا جو frequently misuse ہو رہا ہے اور مجھے جو difficulty جو میں نے as a practical difficulty face کیا ہے وہ یہ ہے کہ as a knee jerk reaction ہم نے rape law کو ہر طرح کی allegations کو ایک ڈھاچے میں رکھ دیا ہے parliamentarian نے جب اس law کو بنایا تو انہوں نے possible rape یا وہ rape جہاں پہ force کا کوئی element نہیں ہو کوئی distinctions نہیں ہیں اور سارے offenses میں اگر ہم 304 کی بات کریں وہاں پہ part 1 ہے part 2 ہے but rape کے matter میں allegations آپ کا rape کا لگا and you are sitting in the same boat کوئی distinctions نہیں ہیں کہ fact کے اندر یہ part 1 میں جائے گا part 2 میں جائے گا اور اسی چسمے سے سب کچھ کو دیکھا جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے live-in میں rape کا system ہے بہت سارے consensual relationship میں بعد میں جب relationship fail ہوتا ہے تو vindictive ہو کے محلہ rape کا allegations لگا دیتی ہے تو law میں with force without force جہاں پہ consent vague ہے نہیں vague ہے ایسا کوئی distinctions نہیں ہیں rape law کو ایک طرح سے ایک ساچے میں رکھا گیا ہے جس کے وجہ سے آپ سبھی aggravated form of offense کو face کر رہے ہوتے ہیں اور at primary stage خاص کر bail کے stage پہ آپ اپنی گناہی sorry بے گناہی innocence کو ثابت کرنا difficult ہوتا ہے because bail کے stage پہ بہت سارے documents پہ court rely نہیں کرتی کہتی ہے کہ اس کی جو veracity ہے وہ unimpeachable نہیں ہے and this is a document produced by the defense so therefore I will not rely on to that so یہ جو حالات court میں آتی ہے اور اس طرح کا جو over generalization of the mindset ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک محلہ نے ایک پروس کے خلاف allegations لگایا ہے تو آپ assumptions draw کر لیتے ہیں اور جو لوگ sufficiently experience نہیں ہیں کچھ اس میں سے ماننی judges بھی ہیں جن کا بہت اچھا experience بہت enriched experience diverse experience نہیں رہا ہوا as a lawyer and then وہ judgment گئے تو ان پرستیتیوں کو appreciate نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جس میں ایک محلہ out of the way جا کے ایک محلہ law come misuse کر سکتی ہیں اور ان کی practical experience بہت رچ نہیں ہونے کے وجہ سے وہ ایک prejudiced view لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں محلہ نے پروس پیالیگیشنز لگایا ہے تو یہ سچ ہوگا اور یہ ایک difficult circumstances ہو جاتی ہے میرا ماننا ہے کہ آپ جب ریپ law کی بات کرتے ہیں اس country میں تو آپ کو distinctions کرنا چاہیے کہ جہاں پہ element of force ہے وہ ایک الگ segment of اس کی punishment aggravated ہونی چاہیے جہاں پہ element of fraud ہے misrepresentation ہے وہ ایک الگ segment ہونے چاہیے اس حیثیتی میں آپ بیل کے پرویجنز کی جو ریگرز ہیں وہ تھوڑے کم ہونے چاہیے جہاں پہ consent جو ہے وہ بہت clear نہیں ہے بٹ لگتا ہو کی نہیں it was consensual وہاں پہ بیل کے ریگرز تھوڑے کم ہونے چاہیے ہاں جہاں پہ force کے element آتی ہے وہاں آپ ریپ law میں aggravated situations رکھتے ہو بیل denial رکھتے ہو that is fine that serves the purpose لیکن جہاں چیزیں gray area میں ہیں force کا element جو ہے وہ absence ہے اور وہاں آپ ریگرز آف بیل رکھتے ہو that is that is not acceptable in this society پھر بہت easy ہو جاتا ہے کہ آپ کے article 21 that is the right to liberty and life جو ہے وہ بڑے آسانی سے کسی ایک چھوٹے سے allegations کے آدھار پہ آپ کی right to liberty ہے وہ jeopardize ہو سکتی ہے اور آپ سالوں جیل کے اندر آپ before bail آپ ساروں سالوں جیل کے اندر language کرتے ہیں آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر رہے پیلیگیشنز کے معاملے میں six months one year behind the bars ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس دیس میں بہت easily لوگ behind the bars ہیں six months to the general period is six months to رہتے ہی رہتے ہیں تو کل کا جو میرا انبہہ تھا اور اس hearing کے دوران جو دوسری انبہہ میں share کرنا چاہتا ہوں اس hearing کے دوران ہمیں تین چار جزز کے پاس یہ matter rotate ہوا اس پر ان کا جو official quorum ہے تو تین چار جزز کے پاس یہ matter rotate ہوا and every judge has their own way of looking at that case and i was also startled to see that some of the judges are sitting with the assumptions that there is a allegation then there is a truth so the problem یہ ہے ہمارے ساتھ rape law میں کہ over generalized mindset کے ساتھ کی نہیں ایک female نے male کے خلاف allegations لگایا ہے تو اس میں سچائی ہوگی یہ over generalization اور یہ mindset جو آج کی empirical study ہے وہ اس بات کو support نہیں کرتی ہے آج بہت frequently وہ سارے law جو loapsided ہیں اس کے frequent missies ہو رہی ہے ہمارے دیش کی ایک دوسری problem ہے کہ جب بھی law بناتے ہیں parliamentarian law بناتے ہیں وہ law ان کا knee jerk reaction ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑا درگھٹنا ہوا جو کی بہت public consensus کو hit کر رہی ہے اور government popular ہونا چاہتی ہے تو وہ knee jerk reactions میں ایسے stringent provisions لے کے آ جاتی ہیں کہ اس کے وجہ سے بہت سارے innocent لوگ کوٹوں میں سفر کرتے ہیں یہ صرف یا تو جو victims ہیں اس stringent provisions کو یا advocates they can be the witness to this victimization عام لوگوں کو یہ بات شاید اتنی سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کبھی بھی ایک ملائیس کو mitigate ایک ملائیس کو eradicate کرنے کے لیے ایسے system نہیں لا سکتے ہیں جس کے اندر بہت سارے innocent جو ہیں وہ victimize ہو جائیں آپ کو ایسے law and ایسی provisions لانے ہوں گے جس میں آپ maximum punishment یا maximum آپ conviction rate ہو یا جو جو accused ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ وہ کم سے کم وہ باہر نکل پائیں اس چیز سے کی force کے case میں اس کے بعد جہاں پہ consent gray area ہے وہ سارے cases الگ distinct ہونے چاہیے provisions میں تو اگر parliamentarian نے یہ کام نہیں کر پائیں کسی بھی وجہ سے تو یہ need of ours ہے آج کی date میں کم سے کم ہمارے judicial officers اس ایمپریکل data کو سمجھیں اور اس چیز کو اس کی یہ میں جائیں کس طرح سے بہت جب میں سے بہت ایسی ایسی نینے ایسی ایسی ویلی آپ طرح سے بھی جانا ہی ہے آپ طرح سے بہت رہے ہیں جاتا ہی ہے اتنی پرویسیو ہے کہ Supreme Court بہت سارے ججمنٹ میں کہہ رہی ہے کہ we need to look into it and therefore the rigors of 498A has been reduced to a great extent جس میں رنیس کمار کا ججمنٹ آیا جس میں کہا گیا کہ اگر cooperate کر رہے ہیں investigation میں تو arrest کرنے کی ضرورت نہیں اگر یہ 498A کا case ہے so that was the call which Supreme Court took this is a high time even Supreme Court should take a call on to this issue کہ آپ کس طرح کے rape کے allegations میں rigors جو ہے اس کا اس کو follow کریں گے اور کس طرح کے rape کے allegations میں اس rigors کو follow نہیں کریں گے یہ بڑا ضروری ہے دوسری جو اہم پہلو جو میں میں نے observe کیا اس case میں such completely the alleged victim کے خلاف تھے such اتنے strong تھے اس میں victim کی جو position تھی وہ بہت ہی خراب تھی وہ اپنے کسی بھی allegations کو proof نہیں کر پا رہے تھی to the extent کہ جس دن کی یہ گھٹنا بتائی گئی اس دن جو accused اس جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا اس جگہ سے بہت دور تھا اور یہ چیز پولیس کے دوارہ verify کی گئی پولیس کوٹ میں بیان دے رہی ہے کہ yes accused was not present at the site alleged site of incident entire day or during that period when this alleged incident happened despite these verifications the startling fact was that police has opted to file a charge sheet thus again a mockery of the investigation and it's why it's mockery of the investigation جو ادر پہلو ہے اس کو سمجھئے کیوں ایک police officer یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک rape کا allegations false ہے accused کے لئے closure نہیں file کر پاتا اور اسے charge sheet کرتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہم نے اس ان allegations کو اتنے out of the proportion blown کرتے ہیں کہ اگر victim اس ادھیکاری کے خلاف کل کو ان کے اچھا ادھیکاری کو لکھتے ہیں تو وہ اچھا ادھیکاری اتنا time ان کے پاس شاد نہیں ہوتا کہ وہ سارے facts اور پوری investigation کے تحت تک جائیں اور سمجھیں کہ کیوں closure file کیا گیا اور وہ اس investigating officer کے خلاف so cause notice چاری کر دیں گے ان سے explanation پوچھنے لگیں گے اور ہو سکتا ہے ان میں departmental action بھی ہو جائے